تو بیم کی تھیوری کے بعد آپ کچھ سوال دیکھ لیتے ہیں ایک question number 5 کا question number 5 کا یہ part ہے یہ یہ آیا تھا 2017 میں تو سوال میں لکھا ہے ISLV 400 section at the rate 558.2 newton per meter is simply supported over an effective span of 6 meter simply supported beam ہے section دے رکھا ہے اس کا effective span دے رکھا ہے اس کے اوپر کتنا UDL ہے وہ value دے رکھی 30 kilonewton per meter length اس کی assuming beam laterally supported ہے یہ important ہے اس میں لکھا ہے کہ beam laterally supported ہے یعنی bending کی allowable stress اب اپنے کو table سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے throughout check the adequacy of section bending اور shear ملاویز beam کو کیول bending اور shear کے لیے چیک کرنا ہے بس 10 number کا سوال ہے بہت چھوٹا سوال ہے ایسا یہ تو 2017 کا question number 5 کا یہ پارٹ میں شورٹ میں لکھ دیتا ہوں given data تو section دیا ہے ع elective icated 558.2 newtLET per meter effective length عط sev lira partners ٹھیک ہے یو ڈیل کا لوڈ دے رکھا ہے 30 کلو نیوٹن پر میٹر ڈیم لیٹرلی سپورٹڈ ہے اس سب میں سوال بہت آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے فرسٹ پارٹ کرتے ہیں چیک پور بینڈنگ یا مومنٹ بینڈنگ مومنٹ کے لئے چیک کریں گے چیک پور بینڈنگ ملہ بینڈنگ مومنٹ مومنٹ نکالنا ہے تو پہلے لوڈ لوڈ اپنے کو سپر ایمپوزڈ تو دے رکھا ہے مطلب اس کے اوپر لگنے والا لوڈ لیکن اس کا سیلف ویٹ اس میں ایڈ نہیں کیا ہے سیلف ویٹ اپنے جوڑ دیں گے دیکھو اس میں ہی سیلف ویٹ دیا ہوا ہے 558.2 نیوٹن ہے تو 0.5582 ہو جائے گا کلو نیوٹن میں تو 0.5582 کلو نیوٹن پر میٹر سپر ایمپوزڈ لوڈ دے رکھا ہے 30 کلو نیوٹن پر میٹر لوڈ تو مل جائے گا ٹوٹل لوڈ 30.5582 کلو نیوٹن پر میٹر ٹھیک ہے اس سے اپنے نکال سکتے ہیں بینڈنگ مومنٹ تو میکزیمم عدیتم بینڈنگ مومنٹ وہ کہاں پہ آئے گا سینٹر اور بیم پہ اس کی ویلیو کتنے آئے گی ڈبلو ایل سکوئر بائی ایٹ اب یہ تمہوں کو یاد رکھنا پڑے گا نہیں تو اس کو اس کو سول کر کے نکالنے میں ٹائم ویسٹ ہوگا 30.5582 اب ہی کلو نیوٹن میں اس کو ہجار کا گوڑا کر کے نیوٹن میں کنورٹ کر لیتے ہیں گوڑا چھے کا سکوئر بٹا آٹھ تو نیوٹن اور میٹر میں چل رہا ہے ماملا تو میکزیمم بینڈنگ مومنٹ کتنا آئے گا اس کو سول کرتے ہیں 30.5582 ملٹیپلائے 1000 ملٹیپلائے 6 سکوئر ڈیوائیڈ بائی 8 سو it is 137511 0.9 unit ہوگی نیوٹن میٹر کی اب سٹریس بینڈنگ سٹریس نکالنے کے لیے فورمولا کیا ہے m by z z اس کا اپنے کو مل جائے گا steel ٹیبل سے آئی ایس ایل بی 400 کہاں ہوں یہ رہا آئی ایس ایل بی 400 ایرہ پائی پائی 8.2 اس میں z کہاں دی رہا ہے یہ رہا ہے اسی کی پیچ کے continuation میں یہاں پہ دے رکھیں z آئی ایس ایل بی 400 تو اس کا z ہے یہ اگر اور دیکھ رہتے ہیں ٹھیک 965.3 سینٹی میٹر کیو اب یہ یونیٹ کا بڑا دھیان بکنا ہے تو لیگھائیں گے z equal to 9 65 0.3 سینٹی میٹر کیو یہ پن کہاں سے لائے from steel ٹیبل ٹھیک اب دیکھو M ہے نیوٹن میٹر میں تو یا تو z کو بھی میٹر کیوب میں گنورٹ کر لو یا پھر بینڈنگ مومنٹ کی ویلیو میں نیوٹن میٹر کی جگہ نیوٹن سینٹی میٹر میں گنورٹ کر لو اپن کا ایک کام کرتے ہیں ابھی بینڈنگ مومنٹ کو نیوٹن میٹر کی جگہ نیوٹن سینٹی میٹر میں کنورٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس میں رکھیں گے تو یونٹ سیم رہے گی تو یا کنفیوزن سے بچنے کا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں سبھی چیزوں کو نیوٹن ایم ایم میں اور ایدھر ایم ایم کیوپ میں کنورٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جو سٹریس آئے گی پھر اس کی یونٹ میں بھی اپنے کو کنورٹ کرنا پڑے گا تو بینڈنگ مومنٹ میکزیمم 137511.9 اب ایک میٹر میں ہزار ایم ایم ہوتے ہیں میں تمہیں اچھا طریقہ بتاتا ہوں کنورٹ کرنے کا طریقہ یاد رکھنے کو ایک میٹر میں مان لو اس میں میٹر کا گناہ ہو رہا ہے اب ایک میٹر میں کتے ایم ایم ہوتے ہیں ہزار تو یہاں اگر ہزار آ جائیں گے تو اس ایم کو ایم ایم بنا سکتا ہوں اب اس کو ری ایرنج کر لیتے ہیں 137511 900 اب یہ اور یہ ساتھ میں آ جائیں گے نیوٹن ایم ایم یہ ہو گیا ایسے دیکھو z 965 3 اب ادھر سنٹی میٹر کا کیو ہو رہا ہے ایک سنٹی میٹر ادھر کیو اپن بریکٹ کے باہر لے لیتے ہیں اندر اپن کی مال مال لے سنٹی میٹر لکھا ہوا ہے اب ایک سنٹی میٹر میں کتنے ہوتے دس ایم ایم ہوتے سنٹی میٹر کی جگہ میں نے رکھ دیا دس ایم کیو پورے کا ہو رہا ہے کوئی دکت نہیں تو 965 3 into 10 کا کیو اور ایم ایم کا کیو اس سے بن جائے گا z 965 3 0 0 0 ہا ایم ایسا convert کر لیا کرو یہ تو یاد ہے ایک سنٹی میٹر میں 10 ایم ایم مہتیار سکیل دیکھ لینا اس میں کیا ہے تو f مل جائے گا یہ ہی نیچے کر دیتا ہوں f bending والی stress یا اس کو sigma b بھی لکھ سکتے ہیں اپن تو یہ ہے m by 13 75 11 900 ارے یار پینکنگ تھوڑی کم ہو ہوئی چاہے وہ کوئی بات نہیں پھر 9 6 5 3 0 0 1 9 0 0 1 3 7 5 1 1 9 0 0 1 9 0 10 6 5 5 3 0 0 یہ آیا 142 0 455 دوسرا pen لانا پڑے رہا ہے newton پر mm square تو یہ یہ ٹھیک ہے اب اپنے کو پتا اس کی allowable stress کتنی ہے 165 یہ اس سے کم آ رہی ہے تو ٹھیک ہے ڈس کو اپنے لکھیں گے میں جرہ pen بدل کے آتا ہوں تو پہن چال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہی اپنی sigma بھی bending stress ڈس ٹھیک ٹھیک ہے maximum bending stress in b میں وی یہ اپنے کیسے نکالیں گے depth shear force maximum والا بٹا thickness of web اور depth اس کا بھاگ دیں گے اس کو اپنے تھیوری میں بھی دیکھا تھا سیکشن کا ڈاٹا چاہیے اپنے کو thickness of web کتنی ہے depth کتنی یہ اپنے اپنے پیسے ملے گا steel table میں ٹھونتا ہوں یہ depth بھی اپن web کلیں گے is lb 400 ہے نا تو اس کی overall depth تو 400 ہے 9 16 7 4 6 thickness of web اس کی دے رکھی ہے 8 mm 8 mm अब इसके depth अफन total depth 400 है इसमें flange की thickness minus करें इसमें 12.5 इसको 2 वर minus करें तो अब उनको web की depth मे लिया इस तिक है जैसे ये section तो अपने को ये दूरी चाहिए ती तो अपने total 400 था इसमें 12.5 flange 12.5 flange इन दोनों को minus कर दिया थे बीच वाला मिल जाएगा अब 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 इससे मिल जाएगा tau average तो a divided minus 400 minus 12.5 तो 30.55 ये मिल गई ये मिल गई शियर स्ट्रेस अब तुमको याद होगा शियर स्ट्रेस की allowable value कितनी है शियर स्ट्रेस की allowable value कितनी है तो 0.4 Fy1 मान के चलते है तो ये आएगी 100 न्यूटन पर mm स्क्वेर तो चूकि ये इस से कम है hence okay तो ये beam bending में और shear में दोनों में सेफ है ये अपनों को पता लग गया तो ये सवाल 10 नंबर का इत्त ही था और सवाल देखते हैं कुछ ये 12 17 में सवाल आया था question number 2 20 number का अब इसमें बोला steel beam को UDL carry करना है 40 किलो new पर मीटर तो ये वो extra UDL का वज़ ये वो extra load है जो beam के उपर आएगा इसके अलावा अपने को इसमें self weight भी add करना है the beam is simply supported simply supported beam है उसकी लंबाई दे दे इफेक्टर 4.25 मीटर अब दे 20 नंबर का सवाल है और ये भी नहीं लिखा है ये लेटर सपोर्टेड है या नहीं तो हमें यही मान के चलना है ये लेटर सपोर्टेड नहीं है इसको अगले पेश पे करते क्वेश्चन नंबर टू 2017 का है तो केवल UDL की वैल्यू दी होई है 40 किलो न्यूटन पर मीटर इफेक्टिव सपान दे रखा 4.25 फाइव मीटर बस तो इसमें अपन लिख सकते हैं एजियूमें पीम टूबी लेटरली अन्री स्ट्रेंड मतलब बकलिंग फेलियर पीम के कमपरेशन फ्लेंज का हो सकता है ऐसे में अब बन अलाओ अब इस्ट्रेस कितनी हो टेबल से निकालते हैं तो अजियूमेंग सेल्फ वेट अब प्राब्लम क्या है सेल्फ वेट अभी अपने को नहीं पता ना जब अपन सेक्षन डिसाइड कर लेंगे तब अपन स्टील टेबल में से देख सकते हैं उसका वजन कितना है अभी कैसे पता लगा है तो अभी अपन अंदाजे से लिखेंगे वन किलो न्यूटन पर मीटर जब यह से सवाल करना हो तो यह अंदाजे से आप ले लो वेल्यू उसके उपर सूपर इंपोस लोड सवाल में दे रखा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर अब मिलेगा टूटल लोड 41 किलो न्यूटन पर मीटर ठीक है अब चूब कि इसकी लेंद्ध दे रखी है अपने को 4.25 मीटर तो अपन बेंडिंग मॉमेंट निकाल सकता है मैक्जिमम बेंडिंग मॉमेंट सेंटर और बीम पर आएगा क्या फर्मूला डवल स्क्वेर बाइट 41 गोना 1000 कर देते है 4.25 को स्क्वेर कर देते है 1000 किलो न्यूटन को न्यूटन में कनवर्ट करने के लिए 8 तो ये कितना है गा इसको कुन लिखेंगे बीम मैक्स 92570.3125 ये न्यूटन में अपन कनवर्ट कर चुके हैं और मीटर ये न्यूटन मीटर में आया अब अपन को चाहिए Z required Z required अपन पता लगाएंगे कैसे M by FB से या Sigma B से ये क्या है bending stress अब ये bending stress 165 नहीं ले सकते है क्योंकि अभी beam Lattery Unstrand है Restrand नहीं है तो टेवल में तो तभी देख पाएंगे जब अपने को पता लग जाएगा कि section कैसा है उसका slenderness ratio के इतना है तभी तो टेवल में से देखेंगे तो अभी initially इसको अपन 110 मान लेंगे इसकी unit Newton पर mm² है अब उपर अपन जो लिख रहा है bending moment 92570.3125 अब यह है Newton मीटर में तो इस मीटर को अपन mm में convert करेंगे कैसे एक मीटर की जगे अपन रख सकते है 1000 mm अब ठीक है अब इसको अपन solve कर सकते है अब यह आया 841548.3 मान लेते हैं अब 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 आपन steel table में देखेंगे Z अलग-अलग section के तो जो भी section का Z इसके असपास होगा हो अब 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 आपन section ट्राय कर सकते हैं तो अब पहले इसको cm क्यूब में convert कर लेते हैं अब दस mm का एक cm होता है होता है इसको convert करने का एक आसाम तरीका बताता हूं याद होना चाहिए वैसे अपने को कैसे convert होता है पर जिनको नहीं याद रहता है यह उनके लिए कितना आया था 841548 841548 .3 mm cube अब अब आपन इसको cm क्यूब में convert करना चाहरा है तो देखो इसमें multiply by 1000 divide by 1000 कर लेंगे इससे क्या होगा इस 1000 को अगर अपन इस cube के अंदर ले जाए तो यह हो जाएगा 10 mm का cube और बचा हुआ 1000 नीचे का रह जाएगा और 10 mm होता है cm बचा हजार बची गया तो जेड रिक्वाइड निकल गया गया यहां पर डेसिमल आ जाएगा 841.5483 cm3 और वैसा यह सब करने लग जाओगे न सवाल सवाल तो तो तुम्हें याद ही रहेगा कि mm3 से cm3 में convert करना है तो 1000 का भाग दे दो और जिनको इसमें कठीना ही लगती है के वल उसके लिए ऐसा एक्जाम में लिखना जरूर ही नहीं यह अपने को बिना यह सब करें भी आना चाहिए अब अब अपन जैट देखते हैं पहले islb में देखते हैं आपन जैट देखो जैट दे रखें एक्स देखना है वाय वाय नहीं देखना है बीम के केस में یہ دیکھو ایک ملا ہے نو سو پینسٹ والا یہ سیٹسپائی ہو جائے گا اور دیکھ لیتے ہیں آگے بھی ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نو سو پینسٹ والا تھا یہ وہی سیکشن تھا جو اپن نے پچھلے سوال میں سول کیا تھا کوئی بات نہیں ٹرائن سیکشن آئی ایس ایل بی فور ہنڈرد ایڈ در ایٹ مل پائی پائی ایٹ وائن ٹو نیوٹن پر میٹر اس کا زیڈ دے رہا ہے سیکشن کا 965.3 سینٹی میٹر کیو اب اپن اس سیکشن کو چیک کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپن نکالیں گے اس سیکشن کے لیے maximum allowable stress کتنی ہے اس ٹیبل سے تو اس کے لیے کیا کیا اپنے کو کرنا پڑے گا ایک تو اپنے کو چاہیے thickness of flange بٹا thickness of web اس سیکشن کے لیے پھر اپنے کو چاہیے depth of web بٹا thickness of web اس سیکشن کے لیے پھر اپن نکالیں گے L by ry اس سیکشن کے لیے اور finally D بٹا thickness of flange یہی اپنے کو چاہیے تو شروع اس سے کرتے ہیں thickness of flange بٹا thickness of web یہ سب steel ٹیبل میں دے رہے ہیں دیکھو ISLV 400 اس کے لیے thickness of flange 12.5 اور thickness of web 8 تو یہ ہو جائے گا 12.5 by 8 depth of web اپن کو نکالنا پڑے گا overall depth ہے 400 یہ overall depth 400 اور thickness of web 8 تو depth of web کیسے نکلے گی پوری depth میں سے دو بار flange کی depth minus کر دیں گے یا thickness flange کی minus کر دیں گے یہ 8 L اپنے کو دیا ہے 4.25 میٹر ہے تو 425 سنٹی میٹر ہو جائے گا R Y اپنے کو section دیا ہو ہے 3.15 5 اب دیکھو یہ R Y کی value اس میں cm میں تھی اس لئے میں نے L کو cm میں convert کر آ ہے دونوں سیم convert ہوئیں گے تو ہی سوال صحیح ہوگا سوال اپنا finally capital D overall depth بٹا thickness of flange اب یہ سب calculator سے solve کرتے ہیں پر ERI 1.56 ERI 46.875 یہ آیا 134 0.9 اور یہ آیا 32 تو یہ تو اپنے کیوں نکالا اگر اپنے کوئی اس ٹیبل کو ریفر کرنا ہے تو یہ جو Thickness of Lange جس میں capital T دیا اپنے TF کریں گے تاکہ confusion نہ رہے بٹا TW یہ اگر دو سے زیادہ ہے اور depth of web بٹا depth تو بٹا Thickness of web 85 سے اگر زیادہ ہے تو یہ ٹیبل دیکھنا ہے پر اپنا کم ہے اپنا یہ بھی دو سے کم ہے اور یہ بھی 85 سے کم ہے تو اپنے اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں اس میں یہ ٹیبل دیکھیں گے دو سے کم اور 85 سے کم اس ٹیبل میں ایک تو یہ والی سمکھیا اور ایک یہ والی سمکھیا دیکھنا ہے یہ ہے slenderness ratio جو اپنے میں نے لکھالا 425 بٹا روائے تو یہ اپنا آیا تھا 134.9 یہ ہے تو L Y R Y تو یہاں 130 اور 140 تو ہے اب اس کے بیچ میں اپنے انٹرپولیشن سے نکالنا پڑے رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھتے کیسے ہیں اس کو اب اگر اس ٹیبل کو چھوٹا سا میں اتار لیتا ہوں L Y R Y ایک سو تیس اور ایک سو چالیس کے لیے دے رکھا ہے اور ادھر ڈی بائی ٹی ڈی بائی ٹی اپ اپنے کو تیس اور پیتیس کے لیے ویلیو دے رکھی ہے تو ایک سو تیس پہ ویلیو کیا دیئے تیس پہ ایک سو تین 35 پہ ننیانوے ایک سو چالیس پہ دے رکھی ہے ستانو اور چورانو تیس پہ ستانو 35 پہ چورانو تو کتنا ابھی اپن نے نیرو ڈاؤن کر لیا ہے ویلیو کو اس میں سے اپن کو اپنے مافٹ اپنے کے لیے کیا ویلیو ہے وہ اب اپن کو کلیپولیٹ کر لیا ہے تو اب دیکھو سب سے پہلے ان دونوں کی بیچ میں میں انٹرپولیٹ کر کے دکھاتا ہوں اپنے کو 32 کے لیے ویلیو نکال لیے پہلے ان دو ویلیو کو کرتے ہیں تو یہ رف ورک ٹائپ کی چیز بھی ہو سکتی ہے تیس اور پہتیس میں ویلیو میں کتنا ڈپرینس سے وہ یہاں لکھ دوں گا ایک سو تین مائنس ننیانوے تیس اور پہتیس میں کتنا انتر ہے وہ یہاں لکھ دوں گا پہتیس مائنس تیس اب اس سے اپن کو کیا مل گیا پہتیس سے تیس کی اور ایک ایک ویلیو بھی بڑھتی یا گھٹتی ہے تو یہ سٹریس کی ویلیو میں کتنا انتر آتا ہے تو اپن کو 32 پہ ویلیو چاہیے اس سے دو زیادہ تو اپن دو کا گناہ کر دیں گے اب جو اپنے کو ویلیو ملی ہے وہ دو تیس سے 32 پہ جانے پہ اس ویلیو میں کتنا چینج آئے گا وہ مل گیا ہے اب دیکھو ویلیو یہاں سے یہاں جانے میں کم ہو رہی ہے تو یہ جو بھی اس کا انصر آ رہا ہے وہ اپنے ایک سو تین میں سے گھٹا دیں گے یہ ہم نے جگہ نہیں چھوڑی اس کو مائنس کر دیتا ہوں میں اس کو اپن کو ایسا لکھنا چاہیے ایک سو تین مائنس یہ ویلیو کا ڈیفرینس اور ان ویلیو کا ڈیفرینس گونہ اس سے کتنا اونچی ویلیو کا اپن کو نکالنا ہے گونہ دو یہ آ جائے گا ایک سو ایک دساملہ اچہار بتیس میں اس طرح سے اس کا بھی نکال سکتے ہیں سب تین میں سے مائنس کریں گے پہلے ان دونوں کا ڈیفرینس بٹا ان دونوں کا ڈیفرینس پھر اس سے کتے اوپر جانا ہے دو اوپر جانا ہے بس اور چونکہ یہاں سے ہمیں لیو گھٹری اس لیے مائنس سائن آگیا یہ شورٹ کٹ ہے اس کو اور بھی طریقے سے کر سکتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں آسان طریقہ سمجھانے کی ہو سکتا ہے آپ کو یہ زیادہ کٹھن لگے کوئی اور طریقہ زیادہ آسان لگے کوئی دکت نہیں ہے کیسے بھی کرو بس انسر صحیح لاؤں تو یہ آ جائے گا 95.8 تو اپن نے اس کے بیچ میں 32 پہ نکال لیا مطلب اپنا ٹیبل ہو جائے گا ایک سو تیس اور ایک سو چالیس پہ اپن نے ڈی بائی ٹی ایپ کی 32 پہ ویلیو نکال لیا کیا آئی ایک سو ایک دساملہ چار اور پچانو دساملہ آٹھ اب اپن کو ایک سو چونتیس دساملہ نو پہ ان دونوں کو انٹرپولیٹ کرنا ہے تو بہت آسان ہے پہلے تو ان دونوں کو مائنس کر لیتے ہیں ایک سو ایک دساملہ چار مائنس پہ چانو دساملہ آٹھ پھر ان دونوں کو مائنس کرلو ایک سو چالیس مائنس ایک سو تیس یہ چونکہ ویلیو گھٹ رہی ہے اس کے بڑھنے سے اس لئے مائنس سائن لگا رہا ہوں ایک سو ایک دساملہ چار پہلے لکھنا پڑے گا اس میں آپ گوڑا کریں گے ایک سو تیس سے کتنے اوپر اپن کو ویلیو چاہیے دیکھ اپنے کو ایک سو چونتیس پہ چاہیے تو یہاں جائے گا ایک سو چونتیس دساملہ نو مائنس ایک سو تیس اس کی پریکٹس ہو جائے گی تو اتنا اٹھ پٹا نہیں لائے گا جتنا ابھی شہر تم لوگوں کو لگ رہا ہوگا تو یہ آیا نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس پائیو سکس نیوٹن پر ایم ایم سکوائر یہ آیا اپنا سگما علاویبل سٹریس بینڈنگ میں کمپریشن میں بھی اور ٹینشن میں بھی اب اپن چیک کریں گے بینڈنگ کے ویسے کتنی سٹریس آ رہی ہے وہ اس سے کم ہونا چاہیے یہ میکزیم علاوڈ ہے اس سے زیادہ کا سٹریس ہو جائے گی تو کمپریشن پلینچ بیم کا بکل ہو جائے گا اب اپن نکال لیں گے بینڈنگ اسٹریس ان بیم میکزیمم بینڈنگ اسٹریس ان بیم میکزیمم بینڈنگ اسٹریس ان بیم نکال لیں گے اس کے لئے اپن کو نکالنا پڑے گا پہلے بینڈنگ مومنٹ میکزیمم اپنے نکال لیا کیسے ہاں نکال لیا 92570 92570 چلو .3125 .225 اس کی یونٹ جا رہی رہا ہے نیوٹن ایم ایم نیوٹن میٹر ٹھیک ہے اس کو اسٹریس اپنی بینڈنگ کی کتنی ہے اس کو سگمہ بھی بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی جیسی اچھا تو یہ آ جائے گا بینڈنگ مومنٹ بٹا ز اب اپنے کو ز پتا ہے سیکشن کا اپنے نکال رہا ہے 92570.3125 اب اس کو میں ڈائریکٹ ہزار پہ بڑا کر رہا ہوں تو یہ نیوٹن ایم ایم میں کنورٹ ہو گیا ہے زیڈ کیا ہے 9 65.3 965.3 یہ سینٹی میٹر کیوپ میں تھا تو ہم میں 1000 کا ملٹیپلائے کر دیتا ہوں تو یہ ایم ایم کیوپ میں کنورٹ ہو گیا اب دیکھیں 92570.3125 into 1000 divided by 965.3 اور divided by 1000 تو یہ آیا ہے 95.84 سیگما بھی آیا ہے 95.8 sorry 89 یہ علاویبل اسٹریس سے کم ہونا چاہیے علاویبل اسٹریس اپنی آئی تھی 98.656 علاویبل بینڈنگ اسٹریس آئی تھی 98.656 یہ ہے علاویبل مطلب اتنی چل جائے گی اس سے ادھک نہیں چلے گی اور یہ آئی ہے bending اسٹریس تو ایسا لکھ سکتے ہیں since sigma b is less than sigma a b hence ok یا save بھی لکھ سکتے ہیں جیسا جم جائے اب شیئر کے لئے چیک کرتے ہیں چیک فور شیئر شیئر فورس maximum کتنا آئے گا wl by 2 تو یہ آئے تھا 41 into 1000 into 4.25 by 2 1000 کا ملٹیپلائیں kilo newton کو newton میں convert کرنے کے لئے کیا ہے 41 into 1000 into 4.25 by 2 8 7 1 2 5 newton ٹھیک ہے average shear stress نکالیں گے کیسے نکلے کی اس کو tau av کر دیتے ہیں ہم کیسے نکلے کی shear force بٹا depth of web thickness 6 ھیک ھیک سو یہ آئے گا 87 125 divided by depth of web یہ اپنا کیسے میں لگی ھیک total 程 ڈیپتھ ہے چار سو مائنس دو بار سلنج کی ڈیپتھ کو مائنس کر دیں گے اور اس کی ایٹ ایم ایم ویب کی تکنے سے یہ آجائے گا چار سو مائنس مائنس دیدہ بایائیت تکنے سے دیکھا ہیا ہے جیڑ یہ ہے بھائیت مائنس ٹو نوٹم پر ایم سچپ frequencies 's اوبجیکٹیو میں آ سکتا ہے ہنڈرڈ نیوٹن پر ایم ایم سکوئر تو یہ اللائی بل سے کم ہے ہنس اوکے سنس ٹاو ایوریج اس لیس دن ٹاو اللائی بل ہنس سیف اب دیکھو اگر ویب کرپلنگ کا چیک لگانا ہے تو اس میں دو چیزوں کی آواز شکتہ ہے ایک تو ویب کرپلنگ کا چیک اپن تب لگاتے ہیں جب بیم کی اوپر کوئی پوائنٹ لوڈ لگ رہا ہوں تو اس کی وجہ سے جو یہ اس کی ویب ہے وہ کہیں کرپل تو نہیں کر جائے گی یا ویب بکلنگ کا بھی تب اپن لگاتے ہیں جب لوڈ لگ رہا ہوں اور اس کے نیچے اپن کو چیک کرنا ہے دوسرا ویب کرپلنگ اور بکلنگ کا چیک اپن ہم تب لگائیں گے جب اس کی بیئرنگ کی لیندھ دے رکھی ہو میں نے بتایا بھی تھا بیم اگر ٹکی ہوئی ہے سپورٹ پہ تو سپورٹ کتنی لمبائی پہ اس سے ٹکا دے رہا ہے اے لکھتے ہیں اپنے اس کو تھیوری میں بتایا بھی تھا یہ اے دوری اگر دی ہوئی ہے تو ہم یہ چیک ویب کرپلنگ کا اور ویب بکلنگ کا سپورٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور وہ دونوں ہی چیزیں اپنے کو ابھی نہیں دی ہوئی ہیں اس لئے یہ چیک اپنے کو نہیں لگانا ہے ایک چیک اپنے کو لگا سکتے ہیں ڈیفلیکشن کا ڈیفلیکشن کتنا ایل بائی تین سو پچیس یاد ہے میں نے بتایا بھی تھا ایل اپنے کو دیا ہے پور ٹو فائیو جیرو ایم ایم میں اس کے بٹا تین سو پچیس کرتے ہیں اپن تو یہ آئے گا تھارٹین پوائنٹ جیرو سیون چلو سیون ایم ایم اس سے ادھیک ڈیفلیکشن نہیں آنا چاہیے اب اپن بیم کا ڈیفلیکشن کیسے نکالیں گے اگر یہ بیم ہے اس کے اوپر یو ڈیل لگ رہا ہے اس کی لیندھ ایل ہے یو ڈیل لگ رہا ہے ڈبلو اور سمپلی سپورٹڈ ہے تو سینٹر میں سب سے ادھیک ڈیفلیکشن آئے گا سینٹر میں اس ڈیفلیکشن کو اپن ڈیل میکس سنگیا دے سکتے ہیں اس کی ویلیو پائی بائی تری ایٹی فور ڈبلو ایل کی پاور پور بائی ای آئی ایسا نکلے گا اب شروع کرتے ہیں اس کو ڈیل میکس نکالنے کے لیے پانچ بائی تری سو چورہ سی میں اپن رکھیں ڈبلو کی ویلیو تو اس بار اپن ایکچوال ڈبلو رکھتے ہیں یاد ہوگا اپن نے کیا کہا تھا چالیس پلس ایک ایزیوم کیا تھا اب ایزیوم کیوں کر رہا آپ تو اپنے کوئی سیکشن پتا ہے تو فائیو فائیو ایٹ ٹو یہ ہے میں اس میں سے دیکھ رہا ہوں سٹیل ٹیبل میں سے تو کلو نیوٹن میں ہے تو اس کو نیوٹن میں کنورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایل کی پاور فور ہے اس کو بھی ایم ایم میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو فور ٹو فائیو زیرو کی پاور فور ای دو کونہ دس کی گھات پانچ سٹیل کی بھی میں آئی اب اپنے کو اس میں دیکھنا چاہیے اس وقت دیکھیں گے آئی وائ ہے سٹیل ٹیبل میں میں دکھانے کوش کرتا ہوں آگیا یہ ہے یہاں تو ایسے پاورک فور ایسے پہنے کوش کرتا ہوں سٹیل ٹی ڈی 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 ڈ ڈ و ڈور ٹی سینٹی میٹر کی پاور فور ہے ہر ایک سینٹی میٹر دس ایم ایم کے برابر ہے تو دس کی گھات چار ایم ایم کی پاور فور بن جائے گا اب یونٹ نہیں لکھ رہے تو یہ دس کی گھات چار کا گناہ کریں گے تو ایم ایم کے پاور فور یونٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس سے اب اپن کیلکولیٹر سے نکال سکتے ہیں اس کا ڈیفلیکشن پلمبہ ہے فائیو انٹو بریکٹ میں چالیس پلس جیرو پوائنٹ فائیو ایٹو بریکٹ بن گھڑا ہجار گھڑا فور ٹو فائیو جیرو کی پاور چار ٹھیک ہے بٹے میں تین سو چوراسی آ رہا ہے اور بٹے میں دو گھڑا دس کی گھات پانچ آ رہا ہے اور بٹے میں ون نائن تھری جیرو سکس پوائنٹ تھری اور بٹے میں دس کی گھات چار آ رہا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہو رہا ہے یہ جو یوڈیل ہے اس کا یونٹ کیا ہے چالیس اور جو بھی پلس کیا کلو نیوٹن پر میٹر ہے نا چلو کوئی بات نہیں تم تو میری آواز پر دھیان دو باقی آوازوں پر دھیان مت دو تو یہ اس کی یونٹ ہے کلو نیوٹن پر میٹر تو کلو نیوٹن کا تو اپن نے نیوٹن کر دی ہجار کا گناہ کر کے لیکن جو پر میٹر ہے اس کو بھی اپن کو ایم ایم میں کنورٹ کرنا ہے تو پر میٹر کو پر ایم ایم کرنے کے لیے یہ بھی ہجار کا بھاگ دینا پڑے گا کیونکہ ایک میٹر میں ہجار ایم ایم ہوتا ہے اب اپن کا انسار اس کی وجہ سے کیا رہا ہے 4.462 ایم تو کلیرلی یہ ویلیو آلاویبل ڈیفلیکشن سے بہت کم ہے آدھی سے بھی کم ہے تو ہنس اوکے یا سیف لکھ سکتے ہیں تو یہ اپنا سوال پورا ہوا ایسے اور بھی سوال سول کر کے دیکھنا میں بند کرتا ہوں بہت شور ہو رہا ہے اوکے